کاروائی نشیت ہوگی کیونکہ پارٹی کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کو دور کر دیجئے اب وہ نہیں دیا ہوگا بوٹ ابھی تک نہیں آئی ہیں تو وہ جانے کیونکہ ان کی بھی انتر آتماں سے تو میں کسی کی انتر آتماں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی نے سب کچھ کیا ہے بوٹ لینے کے لیے اور جو لوگ گئے ہیں ان میں سہاس نہیں رہا ہوگا سرکار کے خلاف کھڑا ہونے میں ہر ایک میں سہاس نہیں ہوتا ہے جو سرکار کے خلاف کھڑا ہو جائے سرکار کے خلاف کھڑے ہونے میں سہاس چاہیے اور دواب تو ہر ایک پہ بنایا جاتا ہے یہ بات کون نہیں جانتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جیتنے کے لیے کوئی بھی ہتھگنڈا پنائے گی جس بھارتی جنتہ پارٹی نے چنڈگر میں بیمانی کی ہو بیلٹ سے جب بوٹ پڑا جیتنے کے لیے ان بیلٹوں کو کس طریقے سے بگاڑا گیا کس طریقے سے بوٹ خراب کیا گیا اور ادھیکاری کے مادیم سے اس سمیہ اگر سی سی ٹی وی نہ ہوتا اور بیلٹ سے بوٹ نہ پڑا ہوتا تو شاید بھارتی جنتہ پارٹی کو اس طرح سے بدنام ہوتے ہوئے نہیں کوئی دیکھ پاتا جہاں تک یو پی کا سوال ہے راج سبا کے چنو میں بھارتی جنتہ پارٹی نے سب کچھ کیا ہے بوٹ لینے کے لیے اور جو لوگ گئے ہیں ان میں سہاس نہیں رہا ہوگا سرکار کے خلاف کھڑا ہونے میں کاروائی نشیت ہوگی کیونکہ پارٹی کے جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کا ماننا ہے کہ ایسے لوگوں کو دور کر دیجئے ابھی تک تو قدعور نیتہ لگ رہے تھے لیکن قدعور نیتہ نکلے نہیں یہ بات سمجھ میں آگئی میں نے میں نے آپ سے کہا کہ سرکار کے خلاف بوٹ ڈالنے میں سہاس کی ضرورت ہے سہاس کی ضرورت ہے اب وہ نہیں دیا ہوگا بوٹ ابھی تک نہیں آئی تو وہ جانے کیونکہ ان کی بھی کیا بولا تھا بھی آپ نے انتر آتما سے تو میں کسی کی انتر آتما کے بارے میں نہیں جانتا ہوں میری انتر آتما کے بارے میں کسی کے نہیں میں جانتا ہوں کوئی بات نہیں جب جو بھوج میں نہیں آئے چرچائیں آپ کے مادیم سے بھی تھیں چرچائیں اور طرح سے بھی تھیں اب ان باتوں کو آپ بہتر سمجھتے ہوں گے کہ کوئی کیوں چلا گیا کسی کو سیکیورٹی کی ضرورت رہی ہوگی کسی کو دھمگائے کیا ہوگا کہ آپ کے مقدمے پرانے ہیں آپ کا اتنا ریکارڈ اچھا نہیں ہے آپ کو یہ لاپ دے دیا جائے گا سننے میں تو بہت کچھ چیزیں آ رہی ہیں سننے میں تو پیکج کے بارے میں بھی آ رہی ہیں وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ پیکج چھوٹا تھا کی پیکج بڑا تھا اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو مجھے ضرور جانکاری دینا اب ان کے بارے میں کس کے بارے میں کیا کہیں کس کے بارے میں ہم کیا کہیں دیکھیں کئی بار کچھ لوگ کچھ ہوتا ہے خبروں میں رہنے کے لیے دیکھیں لوگ سوا چناؤ جو اتنا پدیس کا ہونے جا رہا ہے وہ اتنا پدیس کی جنتہ دیکھ رہی ہے کیا کیا وہ نوجوان جو دھوڑائے جانے جن پر لاتھی پڑ رہی ہے کیا وہ بھول جائیں گے بھادی جنتہ پارٹی کو جو لاکھ اور لاکھ نوجوان پریشہ دے کر کے گھر لوٹا کرائے کہاں سے لائے تھا کھانے پینے کے انتظام کیا کیا تھا کیسے وہ رہے تھے کیسے پریشہ لکھیں اور اس کے بعد پیپر آؤٹ ہو گیا لیک ہو گیا پیپر سرکار نے لیک کر آیا اور سرکار میں نے پہلے بھی کا افر کہتا ہوں سرکار نے اگر پہلے ہی جب لیک ہوئی تھی پریشہ اسی سمیں ٹھوس قدم اٹھائے ہوتے تو شاید نوجوانوں کو اس اس طرح کے دن نہیں دیکھنے پڑتے کیا الہاباد میں نوجوانوں پر لاتھی نہیں چلی انہتر ہزار کے نوجوان جانے کتنے دن سے بیٹھے ہیں اپنا آرکشن مانگ رہے ہو اپنے ساتھ نیائے ہو جائے ان کے ساتھ کتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں یہی پر لکھنوں میں آپ بلو لے کر گریبوں کا خر اجاڑ رہے ہیں یہ لوگ جو جب چھتر جائیں گے تو شاید جنتہ کا کیسے فیس کریں گے ہم ہی لوگوں کو نہیں فیس کر پا رہے ہیں اس کا اثر کوئی نہیں پڑے گا سماجوانی پارٹی اور مجبوط ہوگی سماجوانی پارٹی اور مجبوط دکھائی دے گی ہماری لڑائی ہماری لڑائی اور مجبوط دکھائی دے گی رنیت نہیں ہوتی ہے سرکار کا دواب اتنا ہوتا ہے کیا کرو گے آپ سرکار کے سامنے سرکار کے سامنے کیا کرو گے آپ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں ہمت ہو جی تو سرکار کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کس کے پاس فون نہیں گیا آپ بہتر جانتے ہوں گے جب پردیس کے مکہ منتری فون کر رہے ہوں یا باتشیت کر رہے ہوں یا ڈلی سے فون آ رہا تو کس کی ہمت ہے جو نہ کر دے ابھی کیا شٹیٹس دیکھ پارہ تینوں کسی ہے امید ہے سماجوانی پارٹی کو بھی انتر آتما پہ لوگوں نے بوٹ دیا ہوگا ہم نے کسی سے اپروچ نہیں کیا ہے یہ ہمارے کام کرنے کا طریقہ نہیں کیا اپروچ کرنے ہم پہ دینے کو کیا ہے بھئی ہم پہ دینے کو کیا ہے جو ہم کسی پہ اپروچ کریں اور جو آئے گا وہ کچھ لینا چاہے گا اگر اب یہ دونوں گئے تو مجھے کیا پتہ ہے دونوں کیوں گئے ہیں ایسا تو نہیں کہ دونوں کا ہیڈکوارٹر ایک ہی رہا ہو میں نہیں جانتا ہوں کون کہاں گیا ہے اب جب آپ ہی کہہ رہے ہو کہ سب انتر آتما پہ چل رہا ہے تو انتر آتما سے ہی فیصلہ لے رہے ہوں گے لیکن جنتا دیکھ رہی ہے جنتا دیکھ رہی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی گھڑ سمجھایا تھا لگ بہت ساٹھ لاکھ بچے جو گھر چلے گئے جن کا پیپر لیک ہوا ساٹھ لاکھ کو اگر ہم ملٹیپلائی کریں ان کے ماں باپ کو جوڑ کر کے ایک کروڑ اسی لاکھ ہوتے ہیں اور ایک کروڑ اسی لاکھ کو اگر ہم اسی سے ڈیوائیڈ کر دیں تو لگ بہت دو لاکھ پچھے زیار بوٹ ہر لوگ سوہ میں بھارتن تاپاڈی کا کم ہوگا ہے آپ ہمارے بیدھائیگ لے لوگے بیدھائیگوں کو کچھ پیکیز دے دوگے بیدھائیگوں کچھ بھروسہ دلا دوگے آرینے والے سمیں منتری بنا دیں گے آپ کو سرکشہ دے دیں گے اور آپ دیکھ لینا اس سمیں جن جنہوں نے اطمتر آتما سے بوٹ دیا ہے انہیں سرکشہ مل لہی ہوگی انہیں ٹھیکا مل لہا ہوگا پیکیز تو دیکھتا نہیں ہے کئی بار کچھ ایسے پیکیز ہوتے ہیں جو دیکھتے نہیں ہیں وہ پیکیز کیسے پتہ لگے گا دیکھیں اب ہم لوگ لوگ سوہ چناؤں میں جا رہے ہیں دیکھیں یہ لوگ سوہ سے پہلے کی لڑائی تھی اب لوگ سوہ میں جا رہے ہیں جنتہ کے بیچ میں اور جنتہ سب دیکھ رہی ہے اس لیے میں نے کہا کہ دو لاکھ پچیس ہزار بورٹ تو ان کے پیپر لیگ سے چلا گیا یہ کیا مو دے لے کر کے جائیں گے جنتہ کے سامنے اور سوچو اگنی ویڑ جیسی نوکری کون سیکار کرے گا نوجوان آپ کی جو پکی نوکری تھی وہ نہیں دے پاری سرکار تو سرکار اگر پیسے سے ڈرہ کے دھمکا کے ایجنسیوں کے مادم سے بورٹ تو لے سکتی ہے گنتی والے چناؤں میں تو جیت سکتے ہیں لیکن جنتہ والے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارڈی نہیں جیت پائی جو یہ بھی بات ایسی ہے جو غلط ہے سماجوادی پارٹی کا پکش یہی رہا ہو میں تو آپ سے کہوں گا حالانکہ ایک کو بلائیں گے سب کو نہیں بلائیں گے تو نمراج ہو جائیں گے میں تو ہمارے ان سے کہوں گا کہ بھگوان شب کا میں نے کہا کہ بھگوان شب کا درشن کرنے کے بعد جائیں گے آپ بھی آنا اس بندے میں درشن کریں گے اور اچھا ہم نارا انت میں پریس کے ساتھیوں اپنی انتر آتما سے مجھے بتا دینا کہ اس کو کیا پیکج ملائے دیش دنیا کی تازہ ترین خبروں سے روبر ہونے کے لیے سبسکرائب کیجئے آپ کا اپنا چینل اینٹی ٹی وی بھارت